اسلونکویورز میں ہونیلو فرسرور انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں تیگونا چیز چکن رول اور یہ مزیدار بنتا ہے اور آج جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں وہ رمضان کے لیے ہے اور اس چکن سے ہم تین ڈیشز تیار کریں گے تو اس کا پہلا پارٹ آپ دیکھ لیں ان ڈیشز کو بنا کر آپ فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ والی ریسپی بتا رہے ہیں اس کے بعد ہم اور دو پارٹ لے کر آئیں گے تو اسی چکن سے آپ کو تین ڈیشز بنانی ہے تو پہلا ہی بارٹ میں ہم آپ کو یہ والی ریسپی بتائیں گے جو ہے تیگونا چکن چیز رول اور یہ مزیدار بنتا ہے اسے بنانا بھی بہت آسان ہے تو دیکھیں اس طرح سے بنتا ہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اسی چکن سے تین ڈیشز بنانی ہے تو اس لئے ہم نے دیڑ کھلو چکر لیا ہے یعنی کہ ایک ڈیش آپ آدھا کھلو سے تیار کر سکتے ہیں تو دیڑ کلو چکن لیا ہے اسے اچھے سے ساف کر لیا دھو لیا اور اس کے بعد اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیا ہے اس چکن کو ہم کچھ مسالے دال کر پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اسے ڈیوائٹ کر دیں گے تین حصوں میں اور اس کے بعد ہم اس میں الگ الگ قسم کے مسالے ایٹ کر دیں گے یا سبجیاں ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کو ہم بتائیں گے اس ڈیش کو کس طرح سے بنانا ہے تو ہم نے اس چکن کے ایک ایک انچ کے ٹکڑے کر لینے ہیں اور اس کے بعد اسے ایک کڑاہی میں نکال دیں اب گیس آن کر دیں اور اس میں آپ کو دو ویجیٹرین میگی کیوب ایٹ کرنے ہیں اگر آپ کے پاس حلال کا چکن میگی کیوب ہے تو وہ ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو اجینو موٹو سے پرابلم نہیں ہے تو آدھا ٹیبل سپون اجینو موٹو بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس وقت اس کے ساتھ آپ کو 2 ٹی سپون وائٹ پیپر پاورڈر ایٹ کرنا ہے جس چمچ پر 1 ٹی سپون لکھا ہوتا ہے اسی سے 2 ٹی سپون وائٹ پیپر پاورڈر ایٹ کریں اور اسی چمچ سے 3 ٹی سپون اس میں کرش بلیک پیپر ایٹ کریں اس میں 1 ٹی بل سپون سے تھوڑی سی کم حلدی ایٹ کریں اور 1 ٹی بل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ایٹ کریں 1 ٹی بل سپون نمک ایٹ کریں اسے میکس کر لیں اور اسے کے ساتھ اس میں 3 ٹی بل سپون کھوکنگ آئل ایٹ کریں اور 3 ٹی بل سپون ہی کرش گرین چیلی ایٹ کر دیں اگر آپ اس وقت مسالہ چکیں گے نا تو آپ کو تھوڑا سپائسی لگے گا لیکن اس کے بعد ہم اس میں کچھ سبزیاں وغیرہ ملائیں گے نا تو اس سے جو اس کی تیزی ہے مرچ کی وہ کم ہو جائے گی تو تھوڑا سا سپائسی بنانا ضروری ہے اسے اب ہم اسے تیز آنچ پر اچھی طرح سے پکائیں گے جب تک کہ جو پانی ہے چکن کا وہ سوپ نہ جائے تو آنچ کو تیز رکھیں اور بیٹ بیٹ میں چھمچ چھلاتے رہیں اب دیکھیں جو چکن کا پانی ہے وہ اچھی طرح سے سوک چکا ہے گریوی بلکل بھی نہیں ہے ہمیں اسے اتنا ہی پکانا تھا اس وقت چکن بھی کل گیا ہے اور گریوی بلکل سوک چکی ہے اب ہم اسے تھنڈا کر دیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد اسے ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ایک ایک حصے میں دیڑ دیڑ کپ کے اتنا چکن آئے گا اسے سے ہم تین الگ الگ ڈیشز تیار کریں گے اس طرح سے آپ تینوں پلیٹ میں نکال دیں دیڑ دیڑ کپ چکن اگر ہم آپ کو یہ تینوں ریسپی ایک ساتھ بتائیں گے تو بہت بڑا ویڈیو بن جائے گا تو آپ اس طرح سے فرس سیکنڈ تھرٹ پارٹ چیک کر لینا ہم نے سارے چکن کو تین حصوں میں باٹ دیا ہے اور پہلے حصے سے ہم بنائیں گے تریکون چکن چیز رول ایک بڑے والا بریٹ کا پیکٹ لیں اور بریٹ سلائس کو اس طرح سے کارنر سے کٹ کر دیں اسی طرح سے سارے بریٹ کو آپ کو کارنر سے کٹ کر دینا ہے ہم نے سارے بریٹ کو اس طرح سے کٹ کر لیا اور اسے سائٹ بھی رکھ دیں اب ہم اسے بیل دیں گے اسے ہم تھوڑا سا پدلہ کر دیں گے اس طرح سے بیل کر اسے طرح سے ہم سارے بریٹ کو بیل کر پتلہ کر دیں گے اور سائٹ میں رکھ دیں گے اب ہم نے اسے چکن میں چیز شامل کرنا ہے تو ہم نے اس چیز کا استعمال کیا ہے آپ بھی اس چیز کا استعمال کریں اور اسے ہم کس دیں گے تو کچھ ایک کپ کے اتنا ایٹ کرنا ہے آپ کو دیڑ کپ چکن میں ہمیں اب ہم اسے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم بیٹر تیار کریں گے تو ایک کٹورے میں آپ کو ایک کپ میدہ ایٹ کرنا ہے اور اسے کے ساتھ اس میں دو کپ پانی ایٹ کر دیں لیکن پہلے آپ دیڑ کپ پانی ایٹ کریں اس کے بعد ہی آپ آدھا کپ پانی ایٹ کریے گا اس میں آدھا ٹیسپون نمک ایٹ کر دیں یہ آپ اپنے حساب سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اسے اچھے طرح سے مکس کر لیں جب یہ اچھے طرح سے مکس ہو جائے تو اس میں آدھا کپ بچا ہوا پانی ایٹ کر دیں جو ٹو فیپٹی ایمل کا کپ ہے اس سے ہم نے پانی ایٹ کیا ہے اور اسی سے ہم نے میدہ بھی ایٹ کیا ہے آخر میں ہم نے آدھا کپ پانی ایٹ کر کے اسے اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اور اب یہ تیار ہو جائے گا اسے اتنا گاڑا ہونا چاہیے یہ دیکھیں اور بس جو ہم نے میدہ کا گھول بنایا ہے اسے آپ بریٹ پر اس طرح سے پھیلا کر لگا دیں اور اس کے بعد اس پر جو ہم نے چکن تیار کر کے رکھا ہے چیز مکس کر کے ہم اس پر رکھ دیں گے اس طرح سے اور اسے پولڈ کر کے ہم اچھے طرح سے چپکا دیں گے ہر طرف سے اچھے طرح سے چپکا دیں اسی طرح ہم سارے ٹکونے چکن چیز رول بنا لیں گے اسی طرح ہم نے سارے رول تیار کر لیا ہے اور انہیں الگ رکھ دیں اور اس کے بعد ہم اسے بیٹر میں ڈپ کر دیں گے تو اسے اچھے طرح سے پہلے مکس کر لیں اور اس کے بعد ہی اسے ڈپ کریں اچھا اس کے بعد ہم اس پر بریٹ کرمز لگائیں گے تو ہم ہمیشہ فریش والے بریٹ کرمز کا استعمال کرتے ہیں تو ایک بڑا والا ہم نے بریٹ کا پیکٹ لیا تھا اسے ہم نے باریک پیس لیا اور اس کے بعد ہم اسے استعمال کریں گے تو میدے کی گھول میں ہم نے اسے ڈپ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم بریڈ کرمز کے اوپر اسے اس طرح سے رکھ دیں گے اور اس کے اوپر بریڈ کرمز ڈال دیں گے اسے اچھی طرح سے ڈھک دیں اور اس کے بعد دونوں طرف سے اسے اچھی طرح سے بریڈ کرمز لگا دیں اب یہ تیار ہے اسی طرح سے آپ کو سارے ٹکونے چیز چکن رول بنا لینا ہے تو کچھ آدھا کلو میں سولہ ٹکونے چکن چیز رول بن کر تیار ہو جائیں گے اسے ساف سیاہ بنائیں اس پر بریڈ کرمز کو اچھی طرح سے لگائیں اور تھوڑا تھوڑا ٹیپ بھی کر دیں اور ہر طرف سے اچھی طرح سے چپکا ہوا ہونا چاہیے اور اس طرح سے سارے آپ بنا کر رکھ دیں سائیڈ میں اب ہم اسے فرائے کریں گے تو اسے ڈیپ فرائے کرنا ہے آئل کو گرم کر لیں بہت زیادہ گرم نہ کر دیں یہاں ایک بہت ضروری بات آپ کو بتا دیں کہ جب بھی آپ اسے فریزر میں سٹور کریں گے تو کسی بھی چیز کو آپ سٹور کریں گے تو اسے آپ پہلے نکال کے ایک سے دو گھنٹہ پہلے آپ نکال کے رکھیں اور اس کے بعد ہی اسے فرائے کریں کیونکہ اکثر اگر آپ نے فریزر سے نکال کر فرائے کر لیا تو اوپر سے تو یہ اچھے سے فرائے ہو جائیں گے لیکن اندر سے تھنڈے رہیں گے اس لئے کسی بھی ڈیش کو آپ جب فریزر سے نکالیں تو ایک دو گھنٹہ پہلے نکال کر رکھیں اور اس کے بعد ہی اسے فرائے کریں تو اس طرح سے جب آپ اس میں ایٹ کر دینا اس کے بعد چمچ نہ چلائیں تھوڑا دیر تک اسے اسی طرح سے فرائے ہونے دے اور اس کے بعد جب یہ دیکھیں کہ ہلکا ہلکا گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد ہی آپ چمچ کو چلائیں اسے ہمیں دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے تو بیچ بیچ میں چمچ سے اسے پلٹتے بھی جائیں اب یہ اچھی طرح سے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اسے نکال دیں گے اسے آپ گرمہ گرم ہری چٹنی کے ساتھ ٹماٹو ساوس کے ساتھ ضرور سرپ کریں تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئے گی اسی طرح کی اور بہترین ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو رمضان کی نئے نئے ریسپیز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو نئے دیکھ رہے ہیں اور بیل ایکن کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولے داکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے یہ پری ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک بھی ضرور کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اسی طرح کی ٹریڈیشنل ریسٹورنٹ اور دھاوہ ریسپیز ہم آپ کے ساتھ اور پھر شیئر کرتے جائیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم